تالیبانی آتنکیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے دھر ویروڈی گھٹ نورڈن آلائنس میں سیندھ ماری کر دی ہے تالیبان کے بطابق نورڈن آلائنس کے سروے سروہ رہ چکے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے تالیبان کے ساتھ سمجھوہتا کر لیا ہے شنیوار کو تالیبانی نیتا خلیر حکانی نے کابول میں یہ اعلان کر کے سب کو چونکا دیا اور یہ اعلان ان گھٹوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے جنہوں نے تالیبان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کیونکہ تالیبان کو اگر کوئی چنواتی دے سکتا تھا تو وہ اکلوتا نام احمد مسعود تھا مسعود کے نام پر ہی پنشیر میں تالیبانی ودروہی گھٹ ایک ساتھ آئی خود افغانستان کے پورو اپرشپتی امرولہ سالے نے احمد مسعود سے ملاقات چیز اور بیٹھک کے واہ تالیبان کے خلاف ایدھ کا بگل پھوکا تھا حالی میں احمد مسعود نے دعویٰ کیا تھا کہ تالیبان سے لڑائی جاری رکھنے کے لیے ان کے بغاس ہتھیار اور گولے بارود کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ودیشی مدد ملتی ہے تو تالیبان کو ناکوں چنے چبوا دیں گے کچھ ایسے ویڈیوز بھی سامنے آئے تھے جس میں وہ اپنے لڑاکوں میں جوش بھرتے نظر آ رہے تھے احمد مسعود کی یہ بڑی بڑی باتیں ہوا ہوای ثابت ہوئی ہیں اور جس تالیبان کے خلاف ان کے پتا نے ہتھیار اڑھایا تھا اب وہ خود اسی تالیبان کی کٹ پتلی بن گئے ہیں مسعود کے بھائی کے سر بھی بدل گئے ہیں اور وہ کھل کر امراللہ صالح کی مخالفت کر رہے ہیں امراللہ صالح اب کوئی چنوٹی نہیں ہے پنشیر میں ہر کوئی اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ اشرف گنی کے بہت قریب تھے اور پنشیریوں کے وپریت امراللہ صالح احمد شاہ مسعود کے زندہ رہتے نمبر ٹو نیتہ ہوا کرتے تھے وہ اب بھی پنشیر میں ہی موجود ہیں لیکن تالیبان کے دعوے سے ایسا لگتا ہے کہ مسعود کی نئی پیڑی نے پتا کی وراثت کے اُلٹ تالیبان کو چن لیا ہے جس سے تالیبان کا سرکار بنانے کا راستہ آسان ہو جائے گا اس سے پہلے بھگوڑے راشپتی اشرف گنی کے بھائی بھی تالیبان میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ احمد مسعود نے اب تک آدھکارک طور پر تالیبان کا سمرتھت نہیں کیا ہے لیکن ہاں انہوں نے تالیبانی دعوے پر یہ ضرور کہا ہے کہ وہ تالیبان کے ساتھ ایک ویعاپک سرکار گٹھن پر باتچیت کر رہے ہیں اور اب یہ تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے موسیقا موسیقا